چلے اب فیلال لیتنگ چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر آزیل ہوتا ہے دیکھتے رہے ہیں زی بزنس آپ کا فائدہ ہے زی بزنس میں آپ کا ایک بار پھٹ سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پشکش فرنچائزی پر سپیشل ایمارہ اور فرنچائزی سے ہی جوڑی کچھ خبروں کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں کاروبار اگر فرنچائزی کے روپ میں چھوٹے شہروں تک پہنچانے میں فرنچائز موڈل بڑی بھومی کا نبارہ مومبئی کا سستے کپڑوں کا سٹور لوت آج فرنچائزی کے ذریعے ہی دیش بھر میں سو سے زیادہ سٹور کھوچ چکا ہے اچھے کپڑوں کی چاہت ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن کئی بار زیادہ دام کی وجہ سے لوگ ایسا نہیں کر پاتے یہ آئیڈیا لوت برانڈ کے کپڑوں کی ریٹیل چین چلانے والے جیکوپتا کے لیے بزنس کا فارمولا بن گیا کم پیسے کھرچ کر اپنے برانڈ کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے فرنچائزی موڈل کا سہارا لیا سو سے بھی زیادہ برانڈ کے ساتھ تائیب کر چکے لوت نے اس سال قریب سو کرو روپے کا ترن اوور حاصل کیا ہے لوت فرنچائزی موڈل کو بڑھاوا دینے کے لیے on time stock delivery customer feedback مال نہ بکنے کی حالت میں stock کو واپس لینے جیسی سہولیتیں اپنے فرنچائزی اونرز کو دیتا ہے لوت کے خود کے چالیز ٹوز ہے جبکہ کمپنی کے 110 ٹوز فرنچائزی موڈل پر ہیں کمپنی کے فرنچائزی موڈل اپنا کر اپنے سٹوز کی سنخیہ دیر سو تک پہنچا لی ہے ملٹی برانڈ ریٹیل چینج دل لوت کے فاؤنڈر اور ایم ڈی جیر گفتہ کا ماننا ہے کہ ممبئی جیسے بازاروں میں فرنچائزی موڈل اپنا کر دل لوت کو کافی فائدہ ہوا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ گراہبوں کو اپنے طرف کھیچ پائیں ہیں کیامرمنٹ شیلنڈر کے ساتھ کنید بھنبانی دی بزنس ممبئی چلے ہمارے ساتھ سبی مہمان موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کارکرم فرنچائزی پر ایک خاص شو اور ہمارے ساتھ سبی مہمانیں جو بات کر رہے ہیں الگ الگ پہلگوں پر فرنچائزی کے الگ الگ سیکٹرز کے لیے اور اس کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں کون کون صاحب کس کس طرح سے اس کے شروعات کی جا سکتی ہے اور اس کا کیا بزنس موڈل ہے کتنا فائدہ کمیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ آپ ہی سے شروعات کریں ایک بار پھر دھیرج جو کیا فرنچائزی لینا انہی کے لیے سمبب ہے جن کے پاس ڈیپ پاکٹ ہے چلے پلے ساب چلے جتن جو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ جو فرنچائزی لینا چاہتے ہیں ان کو بھی ڈیپ پاکٹ ہونا ضروری ہے ایسا کوئی hard and fast rule نہیں ہے obviously ایک انویسٹر کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ substantially اپنا پورا سٹ اپ اچھے سے کمپنی کی requirements کے accordingly create کر سکے obviously he can take the loan from the bank also جس کے تھو وہ اپنی انویسٹرنٹس کو ریس کر سکتا ہے اور ایک کمپنی کی پوری فرنچائز آؤٹلٹ create کر سکتا ہے تاکہ اس کو قائدے سے چلا سکے اور فرنچائزی کے سسٹمز پہ اگر وہ چلتا رہے گا تو میرے خیال میں اگر اس نے loan بھی لیا ہوا ہے تو that is not going to be a problem but obviously advisable ہے کہ آپ کے پاس اپنے fund تو وہ better رہتا ہے کپل کچھ کپل کچھ ایسے business کا نام آپ بتا سکتے ہیں جو کم سے کم پیسے میں franchises کا لے کر اس کے شروعات کی جا سکے دیکھیں آج کل کچھ نئے business model ایسے نکلے ہیں خاص کر کی business service franchising میں جہاں پہ آپ کو کوئی زیادہ setup نہیں چاہیے آپ کو real estate نہیں چاہیے اور آپ کو کوئی خرج بھی نہیں کرنا پڑتا ہے ایک آپ کو صرف ایک fix deposit دینا ہے company کو اور آپ کو ایک computer چیئے internet connection چیئے اور آپ کام کرنے کو شروع کر سکتے ہیں ایسی financial services sector میں کافی franchises ہیں ایسے جیسے آپ share khan لے لیجئے موٹی علاو سوال ہے کچھ اور ایسے franchises ہیں logistics industry میں ایسے کئی franchises ہیں جو آپ ایک لاکھ کے اندر اندر میں شروع کر سکتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو آپ کا خرچہ ہے وہ ایک چھوٹا delivery truck یا اس قسم کی asset خریدنے میں جائے گا لیکن ایک بات میں add کرنا چاہوں گا اس میں کی پیسہ ہے میرے خیال سے